سراجیہ دوا خانہ سراجیہ دوا خانہ سراجیہ دوا خانہ سراجیہ دوا خانہ پہ وہ جو قیمتی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو پرائیسیز کے حوالے سے اگر ویجیٹیبلز فروٹس کی میں یا ڈپارٹمنٹس کی میں بات کروں دالیں لیکن روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں کہ اس پر ریٹس جو گورمنٹ نے جو اس کا بتایا ہویا ہے جو ریٹس جو ہیں اس کے مطابق کیا فروخت کی جاری ہیں یا نہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے ویلکم کرتے ہیں سر تائی صاحب کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اب دوہزار تئیس شروع ہو چکا ہے دوہزار بائیس کی اوورال جو آپ کے تجربے میں جو ہے وہ گزرا کیا ایسا کاروائیاں کی گئیں جس سے آپ لگتے ہیں آپ کو کہ عوام کو ریلیف ملا اور اس میں مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے اس طرح ہے کہ ہم نے دوہزار بائیس میں جنوری بائیس سے لے کے اکتیس دسمبر بائیس تک پورے سال کی جو ہے نا اس میں ہمارے تھرٹی نائن جو ہے نا مجسٹریٹ ملتان ڈسٹرک میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں ایز ای پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے نا تو تو گورنمنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ نے آتھرائز کیا ہوا ہے ان کو نہیں ہیں تو اس میں مختلف محکمہ جات کے جو ہے نا افیسر جو نا گریڈ سیونٹین ایٹین کے جو ہے نا وہ ہیں مجسٹریٹ ہیں اس میں تو ہم نے جو ہے نا بائیس پورے سال میں اپنا ایک لاکھ کونجہ ہزار دو سو چھوٹر شاپس کی انسپیکشن کی ہے پرائیس کی ہمیں پورے سال میں اور سات ہزار آٹھ سو تری سٹھ جو ہے نا ہمیں خلاف ورزیاں ملی ہیں اس کے خلاف اور ایک سو اٹھ سٹھ ہم نے اف آئی آرز کروائی ہیں اور ایک سو گیارہ پرسن جو ہے نا ہم نے ریسٹ کی ہیں اور جرمانہ ہم نے کی ہے پورے سال کا دو کروڑ اٹھتر لاکھ بیانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے یہ ملتان ڈسٹرک کا جو ہے نا یہ پائنٹ کی ہے ہمیں پورے سال میں مطلب اور یہ ہماری جو کاروائیں ہوتی ہیں مجسٹریٹ کی ڈیلی جو نا یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں ڈیلی جو نا ان پہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں انسپیکشنیں بھی ہو رہی ہیں یہ سارے ہماری کاروائی رکتی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی سٹاپ ہو ایون کے سنڈے والے دن بھی ہماری کاروائی چل رہی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کاروائی ایدین بھی آ جاتی ہیں اید الفطر ہے اید ازہائے اس پر بھی جو ہے نا ہم کاروائییں کر رہے ہوتے ہیں اس دن بھی چھٹی ہوتی ہے لیکن ہم مجسٹریٹ جو ہے نا ہم فیڈ میں ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اس وقت بھی کوئی چیزیں جو نہ بڑے نہ ان پر کاروائی کرتے رہتے ہیں تاریخ صاحب یہ بالکل درست فرمایا آپ نے جو فگرز آپ نے دی ہیں نو ڈاؤڈ اس میں آپ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی نظر آتی ہیں لیکن اس کے خاطر خان نتائج جو ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم ویزرٹ پہ ابھی باہر نکلیں کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک شاپ سے اس کے ساتھ ہی دوسری دکان پر جائیں گے اس کے اور اس کے اگر آپ میں باسپتی چاول کی بات کرتا ہوں تو اس کی اور پرائز اور ہوں گے اس ساتھ والے کی اور ہوں گے آپ کچھ اور کچھ چیز کی بات کریں گے تو ایک ہی مطلب کہنے کا ہے آہ لائن میں جو آہ شاپس ہیں ہماری جو ہے شیخ خردنوش کی غریب آدمی جو ہے بیچارہ پیسا ہوا تب کا ہمارا معاشی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے مہنگائی کی وجہ سے آہ کیا ایسا میکنزم کیا کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے یا آپ نے جس سے جو ہے یہ ایک جو کاروائیاں جو ہے یا اس کے جرمانے جو ہیں یا اس کی جزا سزا کا کچھ ایسا وہ طریقہ کاروضہ کیا جائے جس سے یقیناً کہ جب آپ کسی جگہ پر میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ اگر آپ سرج میانی کسی ایک آدمی کو جرمانہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پورے سرج میانی کے اس ایریے میں اس ٹاؤن میں اس کالونی میں کوئی پتہ لگ جائے کہ آج کے بعد اگر کسی نے بھی کیا تو اس کو منیمم اتنا جرمانہ اتنی سزا سے گزرنا پڑے گا جو کہ دنیا کا ایک طریقہ کار ہے آپ نے دیکھا کہ آپ فارن کنٹریز میں جائیں یا ہمارے یہاں گلف میں دیکھیں آپ تو وہاں آپ کو ایک ریٹ کی چیزیں ملیں گی اگر کسی نے اس کا کوئی وائلیشن کی ہے تو اس کو ایک بڑا جرمانہ جو ہے اور سزا جو ہے اس کو دی جاتی جس کے بعد یقین وہ وہاں پر یہ اس قسم کی جو ہے مرتقی آپ دیکھتے ہیں کہ دکاندار جو ہے کم نظر آتا ہے بانیسپیت ہم پاکستان کی بات کریں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جرمانے کی صورت نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک حکومت کی جانب سے ایک جو ہمارا قانون بنا ہوئے آپ اس کو اس ایس او پیس کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارا پرائس کنٹرول ایکٹ ہے نا انیس سو ستتر جو ہے نا جو اس میں جو پرائس مجسٹریٹ کو اختیارات دیئے ہوئے وہ ایک لاکھ جرمانے تک ہیں اور ایک ون منت جو ہے نا وہ ہے جیل اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ پرائس مجسٹریٹ کے اختیار میں کہ وہ آیا جو نا وہاں وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے کتنی بڑی وائلیشن ہے یا کوئی اس کے مطابق دیکھ لیتا ہے کوئی حیثیت بھی دیکھتا ہے دکاندار کی کہ بھی ہاں بھی وہ کسی حساب سے ہے بڑا ہے تو اس کو بڑا جرمانہ ہوتا ہے چھوٹا دکاندار ہے تو اسے توٹا مطلب جرمانہ اور اس میں جب ایک لاکھ تک جرمانہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانچ ہزار تک جو جرمانہ ہوتا ہے نا وہ پرائس مجسٹریٹ جو ہے نا مطلب اس جرمانہ کا وہ اپیلیبل نہیں ہے پانچ ہزار سے اوپر جتنا جرمانہ کرے گا ساٹھ ہزار ست ہزار پچاس دس پندرہ جتنا بھی جرمانہ ہوا پیلیبل ہے مطلب اس کے لیے لیکن اس میں یہ ہے کہ پرائس مجسٹریٹ کی خود اپنی ہے وہ پورا کا پورا ایک استغاثہ بناتا ہے اس میں وہ جو موزم ہوتا ہے اس سے وہ پوری جو سوال جواب دیتا ہے اور اس کو بیان ریکارڈ کرتا ہے بیان ریکارڈ کر کے دین وہ اس کے کاروائی کر کے اس پر جرمانہ کر دیتا ہے اور اس کو سلپ پیشو کر دیتا ہے تو یہ جو ہی نا ڈیلی چلتے رہتے باقی آگے سر اس میں ہے کہ جو آپ نے ایک چاول کی بات کی چاول میں ہیں اشاہ خردنوش کی جو قیمتیں جو چیزیں ہیں اس میں مثلا بے کہ بہت ساری ویرائیٹیز ہے چاول کی جو ایک تو بہت ہی زیادہ ویرائیٹیز ہے جو مطلب میر لوگ کھانے مطلب خوڑ کھا سکتے ہیں ہم نے جو ریڈ فکس کرنے ہوتے ہیں ہم نے دیکھنا میڈل جو اینا طبقہ ہے جو جس کی ہڈی پسلی ہم نے اس لئے ہم نے کرنل چاول ہے مطلب کچھی باسپتی ہے پکٹی باسپتی ہے ہم ان کا ریڈ فکس کرتے ہیں آپ یہ ہے کنزومر پر ہے کہ وہ جو اینا مطلب کیا چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ مطلب زیادہ جو اینا مطلب اچھی قوالٹیلی چیز لیں گے تو اچھی قوالٹیلی لے گا جو مطلب میڈل میں آئے گا جو مطلب وہ اس قوالٹی پہ جو اینا چیز فرید کرے گا یہ کیسے تیہ کیا جائے گا جیسے ڈالیں ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا بڑی اچھی صاف ستری ڈال بھی کئی پر ملتی ہیں ڈالوں کی بھی کئی اقسام میں موجود ہیں ڈال چنہ میں ڈال چنہ سپریم ہے ڈال چنہ مسالہ جات ہیں تو اس میں مسالہ جات میں تو یہ ہے کہ بھی وہ فورڈ ڈیوے آتھارٹی نے وہ فرض ہے کہ وہ تو آئیں گے پیکنگ میں اب اس میں یہ ہے کہ جو پیکنگ میں آئے گی برینڈ ہوگا تو اس پہ اس کا ریٹ لکھا ہوگا صحیح اگر اس ریٹ اب اس ریٹ پہ اگر اس نے زیادہ بیچا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وائلیشن میں آ جائے گا اس پہ اس کے خلاف جو ہے نا اکشن ہوگا جو گا اگر وہ اسے پہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو وہ بیچ رہا ہے کوالٹی جو ہے نا وہ فورڈ اتھارٹی جو ہے نا مطلب چیک کرتے کیونکہ کھلا جو ہے نا وہ مسالہ جات بیچنے نہیں دیتے اچھا تاریخ صاحب اس میں ایک چیز یہ جو ہے یقینا جو آپ بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ ہم مین روڈز پر مین پوائنٹس کو تو شاید نوٹس کرتے ہیں جس طرح سے بڑی بڑی کالونیوں کے اندر جو شاپس موجود ہیں وہاں تک رسائی اس طرح سے شاید آپ کی ٹیم کی مطلب اس انداز میں ان کی سٹرنٹھ نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا کر دیکھیں کیونکہ وہ کالونی کے جو اندر ہیں وہ من مانے جو ہیں وہ انہوں نے قیمتیں وہ رکھی ہوتی ہیں اپنی مرضی سے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کالونی سے باہر جانے میں آپ کی کوشش ہوتی کہ اچھا چلو پانچ روپے کا دو روپے کا کوئی فرق ہے چلو کوئی بات نہیں آپ یہاں سے نزدیک سے مل رہی تو وہ جب لے کر جاتے ہیں کالونی کے اندر سے یا کسی محلے کا کہہ لیں آپ تو ان کی قیمتیں یک ساں آپ کو منفری نظر آئیں گی بنسبت اگر آپ کہیں مین روڈ سے کہیں مارکیر سے بات کریں وہاں کمپیٹیشن بھی ہے ایک تو کہ آپ اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں فرق کر سکتے جبکہ کالونی میں یا کسی بھی ایک محلے کیا ٹاؤن کی اگر آپ بات کریں اس کے اندر جو ہے وہ یک ساں مختلف نظر ہو صورتحال نظر آئی گی آپ کو کیونکہ کہیں کہیں دکان ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کا کوئی طریقہ کار کوئی وضع کیا ہے اس میں بھی ہے سر ہم نے کالونی بھی ہے نا جتنی بڑی بڑی کالونی ہیں یہاں بنی اس میں بھی ہمارے مجسٹریٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے فوکس کیا ہوتا ہے ان پر بھی ہم نے جرمانے کی ہیں مطلب کوئی ہمارے پاس کالونی یا کوئی ایسے ٹاؤن وغیرہ جہاں بڑی دکان بڑی وہ ان کے آپ چلے جائیں وہ بچ گیا اس کو جرمانہ نہ ہوا وہ جرمانہ مطلب ہوتا ہے اس میں جب بھی مجسٹریٹ جس طرف جا رہا ہوتا ہے نا جب اس کی کاروائی کار رہا ہوتا ہے وہاں اگر وہ ٹاؤن آجائے یا بڑی 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 جو ہمیں ترے بھی یہ ریزیڈنشل جو ہیں اکاموڈیشن مطلب ہاں جو ہیں وہ جرمانے کرتے ہیں وہاں ویزٹ لازمی ہوتا ہے وہاں جا کے چلتے ہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا ایک ڈمی پرچیزر بھیجتے ہیں آم تاکہ ہم نے پورے ثبوت کے ساتھ اس بندے کو کابو کرتے ہیں اگر میں اسی طرح شاپ پہ جا کے کھڑا ہوں میں کہاں آپ دال میں گی دے رہو کر میں کہاں دے رہا ہوں میں تو دے ہی نہیں رہا دال میں گی اگر جو فکس ریٹ ہے تو وہ کہاں گا میرے تو فکس ریٹ سے بھی میں کم لے نا لے لو جتنی مرضی لے نا ہم اس طرح نہیں کرتے ہم نے یہاں بندہ بھیجتے ایک طرح کھڑے ہو جاتے بندہ جاتا ہے وہ جا کے پرچیز کر رہتے ہیں اور پرچیز کرنے کا بھی طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اسے ایک ایٹم پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے تو کبھی اتنا اب ماں ڈسٹرک میں ہے کبھی دکاندار کو کبھی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ محلے میں یہ بندہ جو آیا ہوا یہ محلے دار محلے والا تو جانتا ہے ساروں کو ہونے پتا ہے کہ یہ جو بندہ جو نا یہاں آکر ہیشی ہے ہی نہیں یہ بار لازمی مجسٹریر نے بھیجا ہوگا یا کچھ جی کرنے ہم پھر یہ کرتے ہیں اسے ایک چیز دال مانگانے دال نہیں مانگا ہم کہتے ہیں دال بھی دے دے چینی بھی دے دے اور پتی بھی دے دے چائے کی اور جو مطلب ہے شمپو بھی دے دے چار پانچ چیزیں جو ہے نا ہم اسے پانچ سو ہزار کی خریداری کروا لیتے ہیں کروا کے اس کے بعد اسے کہتے کہ بھی یار یہ بل بنا دے وہ کہتا ہے کہ میں نے گھر دینا مجھے اس کا جو نا کچھا بل بنا دے یا کوئی وہ جب چیز لے کے آئے گا تو ہمیں اسے پتہ چل جائے گا کہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں اس نے کس کس ایٹم ویلیشن کی وہ جب لے کہ ہمارے پاس خریدار جب وہ ساتھ ہی کھڑا ہوگا ہم نے کہا یہ دیکھیں یہ خریداری کروا لی یہ آپ نے اب اب بولیں آپ کس طرح ہے وہ پھر اس وقت جو ہے نا وہ کوئی آرگو کار نہیں سکتا ہوگا کیونکہ وہ اس نے ویلیشن تو کی ہوتی اس پر ہم ایکشن لیتے ہیں ناظرین یہاں بریک لیں گے جیسا کہ آپ جان رہے تھے کہ تاریخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرک آفیسر انڈسٹریز پرائیز ویٹس اینڈ میئر پرائیز کنٹرول مجیسٹریٹ ہمارے ساتھ ہیں نو ڈاؤٹ کہ آپ کو اکثر جو ہے جرمانیں کرتے ہوئے جو ہیں ہماری یہ جو دوست جو ہیں ہماری جو ٹیم ہیں ہماری انتظامیاں سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے مزید بہتری کی گنجائش ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد تائش صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی عام جو کنزیمر ہے وہ ان تک کوئی شکایت کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ان کی جانب سے وضع کیا گیا ہے کوئی ٹیلی فون نمبر ہے کوئی ویب سائٹ ہے کہ ان کو فوری طور پر بتایا جائے کہ جی فلان جگہ پر فلان سٹال پر یا فلان کالونی میں جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس کے اوپر کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے اس کے علاوہ کچھ اور سوالات جو آپ کی طرح سے پوچھے گئیں وہ ان کے سامنے رکھیں ایک بریک کے بعد ناظرین میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کے لیے ڈسٹرک آفیسر انڈیسٹریز پرائیز ویڈز اینڈ میئرز پرائیز کنٹرول میجسٹریٹ ملتان محمد تاریخ ولی وقفے سے پہلے یقین ہم بات کر رہے تھے وہی سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے ہم نے کچھ کی کہ ان کے ساتھ شیئر کریں انہوں نے اس کے جواب دیئے یقینا جیسے میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ بہتری کی جائش ہر وقت اور ہر جگہ پر رہتی ہے تاریخ صاحب جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا وقفے سے پہلے کہ کیا اگر مجھے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دکاندار کی جو ہے وہ چیزوں میں جو پرائیز میں جو ہے وہ زیادہ ہے وہ زیادہ پیشے لے رہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ کی جانب سے کوئی ٹیلی فون نمبر ہے کوئی ہلپ لائن کی کا کوئی نمبر ہے جو ٹیلی ویڈ سکرین پر بھی ہم دے سکیں تاکہ عام ساری وجویسٹر میں آپ کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے جو بیچارہ گھر کا جو ہے اشیاء خردونوش کا جو سازو سمان لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظروں میں آتا ہے کہ یہ چیز ہے تو وہ آپ کو ریپورٹ کر سکے یقیناً آپ کا وہ مطلب رائٹ ہینڈ بن سکے تو کوئی اس کا کوئی طریقہ کیا ہوا ہے اس میں ایک سیٹیزن پورٹر ہے اس پہ بھی جو ہے نا جو کمپلینٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا ڈیک چلیتے ہیں جب وہ پورٹر پہ آ جاتی ہے تو پرائس کی تو وہ پھر جا کے پرائس میں جس علاقے کا جس کو تھانہ الارٹ کیا ہوتا ہے اس کو فارورڈ کر دی جاتی ہے اور وہ جا کے اس پہ جو ہے نا وہ ایکشن لیتا ہے دوسرا قیمت پنجاب ہے گورنمنٹ نے ایک ایپ نکالی ہے قیمت پنجاب قیمت پنجاب پہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو اس پہ ریٹ بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو فکس ریٹ ہیں یہ آئے ہوئے ہیں اس میں سارے جو ہے نا سبزی ہیں فروٹس ہیں اور سارے ان کے ریٹس آئے ہوئے ہیں تو اس قیمت پنجاب پہ جو ہے نا جب وہ کسٹمر جائے گا کنزومر وہ اس پہ دیکھے گا اگر کہیں سے وائلیشن کسی چیز کی بھی مل رہی ہے تو اسے قیمت پنجاب پہ جو انہوں شکایت کر دے گا وہ آٹومیٹک جنریٹ ہو کے تو وہ جس علاقے کی یعنی وہ ملتان کی ہے ملتان میں آ جائے گی یا جہاں بھی جس شہر کی ہے تو ادھر چلی آتی ہے جس شہر کے بھی لوگ ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو انا یہ اپنا شکایت کر سکتا ہے وہ شکایت پھر وہ آ جاتی ہے ہمارے پر تو سیدی ڈی سی آفیس آتی ہے ڈی سی آفیس ہے مجسٹریٹ کو جو انا وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر اسے ریزال ہو کے اس کا بقیدہ جو انا سیٹیزن جو پورٹر پہ چلی جاتی ہے تو اس کا جب ریزال کرتے ہیں تو ثبوت بھی سال لگاتے ہیں سب سے لگا کے پھر سیٹیزن اس کا فیڈ بیک بھی دیتا ہے وہ فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہر مجسٹریٹ کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کاروائی کمپلینٹ آئی تھی اس میں یہ ریزال کی ہے سیٹیزن نے کیا فیڈ بیک دیا ہے وہ نیگٹیب دیا ہے پوزیٹیب دیا ہے وہ بھی سارے یہ پورا سسٹم جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے گورنمنہ پنجاب نے جو نے اس کو بنایا ہوا ہے جاتا ہے اچھا یہ فرما دیجئے گا پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے جو دکانداروں کے لیے جو قانون آپ نے بنا رکھا ہے سم ٹائم کچھ لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں اس کے پارے میں چاہے اس کے باوجود بھی وہ اس میں جو ہے کمی کو تاہی کرتے ہیں کچھ لوگ وہ جو اس ٹائم میں آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ایسے ایس او پیز جو ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ایک دکاندار ایک شاپ کی پر ایک جو سٹال والا ہے فروٹ والا ہے ویجیٹیبل والا ہے اس کا کیا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ بھی ہم نے جو ہر دکاندار کو پابند کیا ہوا ہے کہ بھی انجمن تاجران کریانے اسوسیشن ہے نا ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے جو ہمارا ریٹ نوٹیفائی ہوتا ہے نا ہر مہینے پندرہ دن کے بعد ہم نوٹیفائی کرتے ہیں جس ہے وہ جو نا پینفلیکس ایک ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے ڈیزائن دیا ہوا پینفلیکس ہر دکان پہ وہ جو نمائے جگہ پہ عویزہ کرتے ہیں تاکہ جو بھی کسٹومر ہے تو اسے سامنے اپنا پینفلیکس لگا ہے ریٹ لسٹ لگی ہو کبھی یہ ریٹ لسٹ یہ لگی ہو یہ اور یہ چیز اتنے دیں اس میں ساری چیزوں کے جو ہم ریٹ نوٹیفائی کرتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرا جو ہے نا اسی طرح آگے ہماری جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ہے اس کی ریٹ لسٹ جو ہے نا ڈیلی کے بنیاد پہ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہمارا نکالتے ہیں وہ بھی ساری دکانوں پہ جتنی بھی فروٹس کی ہیں ویجیٹیبل ان کے دکانوں پہ عویزہ ہوتی ہیں اور لائف سٹاک کے جو ہماری یہ انڈے کا اور چکن کا جو ہے نا یہ ریٹ یہ بھی ڈیلی لائف سٹاک جو ہے نا ڈیپارٹمنٹ وہ ایشو کرتا ہے سیکٹری مارکیٹ کمیٹی سرکولیٹ یہ سب کی آپ کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے اور یہ لگ اور ہر دکان پہ ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ لازمی ہے اور اس کو ہم انشور کرتے ہیں گورنمنٹ نے بھی ہمیں کہا ہوا ہے گورنمنٹ پنجاب نے بھی کہ بھی جو ریٹ لسٹ جو ہے نا ہر صورت میں جو ہے نا وہ ڈسپلے ہونی چاہیے اگر ریٹ لسٹ نہیں ہے تو ان کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیں ان پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا کمپرمائز نہیں ہے کہ ان کو چھوڑنے کا ان پہ ہم ریٹ لسٹ پہ تو ہم لازمی جس پہ نہیں لگی نا اس نے عویزہ نہیں کی اس پہ تو فائن کرتے ہیں مجسٹریٹ لازمی چاہیے کچھ ہو نہ ہو چاہیے ہو نہ ہو ریٹ لسٹ لگی ہو نہیں چاہیے چاہیے وہ پرچون کی دکان ہے چاہیے وہ ویجیٹیبل کا ویجیٹیبل کی ہے وہ آپ دیکھیں گے نا مارکیٹ میں آپ ان کے پاس پوری ریٹ لسٹ آتی ہے لگائی ہوتی ہے جی لگائی ہوتی ہے اسی طرح چکن شاپ میں جائیں تو سلیٹوں پہ جو ہے نا ریٹ لکھا ہوا دسپلی ہوتا ہے ریٹ جو ہے نا اسے بڑے بڑے اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے جو ہے نا ڈپارمنٹل سٹور ہیں بڑے اس میں ہم نے جو ہے نا یہاں ملتان میں کیا ہوا ہے کہ اس پہ ڈی سی کاؤنٹر بنایا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ میں کہا تھا ہم نے ڈی سی کاؤنٹر بنوایا ہے تو ڈی سی کاؤنٹر پہ جو ہے نا وہاں ہماری جو نا اسی ریٹ لسٹ پہ جو ہے نا وہ نمائیاں ویزاں ہوتی ہے اور کاؤنٹر بننا ہوتا ہے اس پہ جو ہے یہ چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ایشو جو ہم نے کی ہوتی ہے نوٹیفائیڈ کی ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے تاریخ صاحب بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے جو ویورز جو ہیں ان کے بھی ذہنوں میں اور ساری وہ جو اشائے خردنوش کی چیزیں خریدنے میں ڈائریکٹ جس کا تعلق ہے کہ اشائے خردنوش کے نرخ مختص کرنے کے لیے کیا طریقہ کاروضہ کیا ہوا ہے آپ نے اس میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک پرائس کے ڈسٹرک پرائس کانٹرول کمیٹی جو ہے نا وہ بنی ہوتی ہے ہر ڈسٹرک میں بنی ہوتی ہے اس میں انجمن تاجران کریانہ ایسوسیشن کے ہوتے ہیں لوگ اس میں غلہ منڈی کے جو ہے نا ہوسیلر جو ڈیلر جو نا وہ ہوتے ہیں اس میں اور اس میں جو ہے نا کنزیومر کے نمائندے ہوتے ہیں یہ پھر ہم نے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ریٹ جو ہے نا ہم لیتے ہیں ہوسیل کے ریٹ جو اس وقت چار پانچ جگہ سے ہم ہوسیل ریٹ لے لیتے جو اس وقت کے ایک رنٹ ریٹ ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں ریٹ وہ ریٹ لے کے ایک امپیرٹیو سٹیڈمنٹ بنا لیتے ہیں اس میں ایڈجیسنٹ ڈسٹرک ہیں ان کے ریٹ آ جاتے ہیں کہ بھی ان میں ریٹ کیا ہے اس کے بعد کریانہ آل ایسوسیشن کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بھی یہ ریٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ریٹ ہیں وہ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یونانی مسئلی جو ریٹ تیہ ہوتا ہے جس پہ آتے ہیں وہ ریٹ تیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ڈی سی صاحب کنٹرول جنرل پرائسز ہیں ڈیپٹی کمیشنر جو ہے نا ڈیپٹی کمیشنر کنٹرول جنرل پرائسز وہ پھر اس کو ایشو کر دیتے ہیں نوٹیفائی کر دیتے ہیں ریٹ کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے وہ پھر اس پہ جو سارا ملدر آمد ہوتا ہے اچھا ایک اور اسی سے جڑا ہوا سوال تاریخ صاحب کہ کون کون سی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپ کی جو ریزڈکشن میں آتا ہے آپ کی جو ہے حدودوں کیعود میں آتا ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے پرائس کو جو ہے وہ آپ نے منیج کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کمی کتائی تو نہیں ہم نے عام لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جس میں ہمارے ڈالے ہیں بیسن ہے چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہے دودھ دائی ہے اور اپنا کہتے ہیں سوجی میدہ ہو گئے آٹا گھی چینی یہ جو ہیں مین ایٹم جو ہیں یہ چلتے ہیں جو روز مراہ کی باقی جو ہیں ریٹ ہوتے ہیں کمپنیز جو ہیں وہ ایشو کرتی ہے ان کے اپنے وہ لکھے ہوتے ہیں لکھے ہوتے ہیں اسی پہ ریٹ پہ وہ پھر ہم ان کو چیک کرتے ہیں کبھی اسی ریٹ پہ بک رہے ہیں اچھا ایک تائیسہ بڑا آخر میں میرا آخری سوال جو ہے آپ کے ساتھ کہ اکثر آپ جب ہم جاتے ہیں کسی ہوسویٹل میں جاتے ہیں جرنب پر سٹینڈ کی طرف جاتے ہیں یا آپ ٹریول کرنے کے لیے سٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو قیمتیں جو ہیں وہ یکسا ڈبل آپ کو ٹریپل نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ ہوسویٹل میں جائیں گے باہر کب چاہے گا یا آپ کو کوئی بیسکیٹ کا پیکٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بیس روپے ہے وہاں پر ڈریکٹ وہ چالیس روپے کا پہنتیس روپے کا کیا وہ بھی آپ کے اس میں آتے ہیں ڈومین میں یا اس کا کیا وہ ہے نہیں نہیں وہ بھی ہیں سارے ہیں لیکن اس پہ بھی ہم نے جنرل بس ٹینڈ پہ بھی اور ہوسویٹل پہ بھی ہم نے جرمانے کی جو کینٹینز ہیں اس پہ بھی جرمانے کی ہوں ہیں اور اس کے جو بھی ہمیں پھر یہ جو ہم نے آپ کو بتایا جو کیمت پنجاب پہ یا کوئی جو شکایت کر دیتے ہیں اگر وہ کسی بھی جگہ پہ گیا ہوا ہے تو اس نے اگر ور چارجنگ ہوئی ہے اس نے ہمیں شکایت کر دیئے تو اس کے شکایت کا اضالہ ہم پھر کرتے ہیں ویسے جنرل ہی ہم مطلب سب جنرل بس ٹینڈ اور مطلب چیک کرتے رہتے ہیں ہوسویٹل بھی ان کی کنٹین بھی چیک کرتے رہتے ہیں وہ جو ٹھیکوں پر ٹھیکوں پر دی ہوتی ہے مطلب وہ چیک کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھی اگر کوئی کمپلینٹ آج ہے ہمیں تو وہ پھر زیادہ جو ہے نا ہم اس کو تو جس کی اگر آگے تو پھر لازمی جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں مجیسٹیٹ کی وہ جا کے تو جانا وہ کرتے ہیں اس کے اکشن رہتے ہیں تاریخ صاحب آخر میں جو ویورز آپ کو اس ٹائم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کا اشیاء خردونوش دود دہی ڈالیں چاول بیچارہ مزور آدمی ہے متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے کیا میسیج دیں گے اپنے جو ادارے کی جانب سے کہ جب وہ اس کو لگے کہیں قیمت وہ ہے زیادہ ہے یا وہ روٹین کا جو سامان خریدنے والا اس کو اندازہ ہوتا ہے بھی آج یہ چیز کا یہ ریٹ دے رہا تھا میں نے فلان جگہ سے خریدی تھی آج اس سے میں نے پوچھا تو یہ یہ ریٹ دے رہے ہیں ایسے فروٹس کی بات کی جائے تو کوالیٹی وائز اسی کے ریٹس میں بھی تھوڑا سا اوپر نیچے آپ کو نظر آتا ہے سبجیوں کی بات کی جائے تو کیا میسیج دیں گے آخر میں ہماری ویورز کے لئے دیکھیں جی اس میں کلیر یہی ہے کہ ہم نے پوٹر بنایا ہوا ہے اسی چیز کے لئے گورنمنہ پنجاب نے بنایا ہے قیمت پنجاب تو وہ ہے اسی کسٹمئر کے لئے کہ جہاں بھی جائیں تو اس پہ جو ہے نا ٹال فری نمبر بھی دیا ہوئے اسی پہ قیمت پنجاب پہ آپ جائیں گے تو پوٹر جب وہ جا کر دیکھیں کہ اس پہ ٹال فری نمبر بھی ہے اور جو ہے نا آپ اس پہ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور اس شکایت کا کی ہے تو اس پہ ایکشن بھی ہوا ہے اس کو نظر بھی آئے گا تو میرے تو یہی ہے کہ کسٹمئر جو بھی ہیں کنزومر وہ ریٹ لسٹ دیکھیں جو چیز خریدنے جا رہے ہیں ریٹ لسٹ عویزہ ہے وہاں اگر ریٹ لسٹ عویزہ نہیں ہے تو شکایت میں لکھ دیں کہ ریٹ لسٹ عویزہ نہیں ہے اور یہ چیز میں نے یہ لیے ہے اس کا بل لے لیں اور وہ ساتھ دے دیں تاکہ پکا ثبوت دے دیں پھر اس کے خلاف ایکشن ہوگا بہت شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ محمد تاریخ والی موجود تھے دیسٹریک آفیسر ہیں انڈسٹری پرائیز ویڈز ویڈز اینڈ میئرز پرائیز کنٹرول ملتان بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر قیمتوں میں کوئی رد و بدل ہے قیمتیں زیادہ ہیں تو آپ جو ہے قیمت پنجاب جو حکومت کی جانب سے اپنی شکایت جو ہے وہ اس کا اندراج کر سکتے ہیں درج کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹول فری نمبر جو ہے وہ بھی اس کے پر آویزہ ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں سیٹیزن پورٹل پر آپ جو ہے اپنی کمپلین کر سکتے ہیں وہ یقیناً دو چار دن میں جو ان کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس دکاندار پر جو ہے جو بقائدہ جو کاروائی جو ہے جرمانوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو تقریباً دو کروڑ کروڑ سے اوپر دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ جرمانے کیے گئے مختلف جو لوگ جو ہیں ان کو جو ہے سزا بھی دی گئی اب یہاں پر میں یہ سمجھ دوں گا ہمارا خود کا انفرادی طور پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ان کی شانہ بشانہ اگر یہ پور ملدان ڈسٹری کی پاپولیشن جو ہے سیس ٹو سیون ملین ہے تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہے ہمیں جہاں لگے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ جو قیمتوں کو بڑھا کر بیچ دیں کہ ان کے لیے کلہ کما کرنے کے لیے ان کے بازو بنیں ان کے ساتھ جو ہے کوارڈینیٹ کریں ان کو بتائیں سیٹیزن پورٹل پر قیمت پنجاب پر یا ٹول فری نمبر پر ایسے لوگوں کے خلاف جب شکایت کی جائے گی تو یقیناً اس کے خاطرخواہ نتائج آنے شروع ہو جائیں آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نی کے بعد